بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اکرام جی سامعین اکرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے دذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی کی جاتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج بھی ایک عظیم ہستی مفسر قرآن بھی ہیں محدث حدیث بھی ہیں اس کے بعد عالم باعمل بھی ہیں اور صوفی باسفا بھی ہیں اور کیا کیا ان کی صفات بیان کی جائیں میری مراد حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہیں سامین اکرام علم یہ انسان کے باعث عظمت اور شرف ہونے کا وسیلہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو جہاں اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں وہیں اشرف المخلوقات بنانے کی انسان کو عظمت اور شان عطا فرمانے کی سب سے بڑی وجہ علم ہی ہے چونکہ ہم دیکھتی ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمایا فرشتوں نے بھی ارز کیا کہ یہ زمین میں جو انسان ہے وہ فساد مچائے گا زمین میں تباہی کرے گا فتنے برپا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں سے بھی فرمایا کہ میں تو آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانے لگا ہوں اور سعادی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم نہیں جانتے لیکن سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم ایسا عطا فرمایا کہ اللہ فرماتا مختصرا نرز کروں سورہ بقارہ میں پہلے پارے میں یہ واقعہ موجود کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھایا فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہیں فرشتے چونکہ انہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چیزوں کا علم اتا نہیں فرمایا تھا تو وہ لا جواب ہو گئے جواب نہ دے سکے سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا آپ نے جواب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے عطا کردہ علم سے دیا بتایا یہ فلان چیز ہے یہ فلان چیز ہے تو بس اسی علم کی بنیاد پر بنی نوع انسان بنی آدم اور خود سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے عظمت عزت شرف عطا فرمایا کہ آپ تمام انسانوں کے جد ہیں باپ ہیں پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاة والتسلیم سب ہی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ علوم سے نوازے گئے پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ ہستی ہیں کہ پہلی وحی جب آپ پر اترتی ہے وہ بھی یہی ہے اقرہ پڑھئے بسم ربک اپنے رب کے نام سے اللذی خلق جس نے تمام کائنات کو ہر انسان کو پیدا فرمایا تو پتہ چلا کہ دین اسلام یہ دین علم بھی ہے اور انسان کو شرف ملا عزت ملی اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا تو صرف اور صرف علم ہی کی بدولت پہنایا گیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ قرآن مجیفرقان حمید اس کتاب آخر سے نوازا کہ جس کے بارے میں خود اللہ فرماتا ہے وَلَا رَتْبِمْ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين کہ کوئی کائنات کی خشک و تر ایسی چیز نہیں جس کا علم قرآن مجیفرقان حمید میں اس کتاب مبین میں واضح کتاب میں موجود نہ ہو حتیٰ کہ صحابہ اکرام بھی فرمایا کرتے تھے یہاں تک فرمایا کرتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن مجیفرقان حمید سے تلاش کر لوں ہاں ہمارا علم ناکس ہو سکتا ہے ہمارے ذہن فکر کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی کہ ہم ان علوم اور فنون کو کما حق ہو سمجھ سکیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام امت کو اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم سے نوازہ ہے اور آج دیکھئے ظاہر علم دیکھئے کائنات جو ہے انسان جو ہے وہ چاند پر پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے سٹلائٹس ہیں کہکشاؤں تک کمندیں ڈال چکے ہیں اور پھر دوسری جانب دیکھتے ہیں ایجادات کو دیکھئے کیسی کیسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں کہ انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے اگر ظاہری علم کا یہ ایک پہلو ہے کہ انسان کئی تخلیقات کر رہا ہے ایجادات کر رہا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اتا کرتا علم جو قرآن مجیف وقان حمید اور پھر عدیش مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ ہیں جو تمام علوم کا منبع ہیں مہور ہیں مرکز ہیں جب ان سے خوشہ چینی کی جائے تو پھر انسان کو کیا کیا عطا نہیں ہوتا تو جن لوگوں نے قرآن و سنت سے لو لگائی علوم حاصل کیے پھر وہ پھر محمد کرم شاہ لازری رحمت اللہ تعالی اس نام سے بھی جانے گئے سامین اگرام علم ہی باعث شرف ہے باعث عزت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کیا جو جاننے والے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے جو جاہل ہیں انپڑھ ہیں فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں برابر ہو سکتے اسی طرح علماء کی عظمت اور شام جو عالم حقیقی ہے عالم ربانی ہے یعنی نہ صرف جس نے ظاہر علم پڑھا بلکہ اس پر عمل بھی کیا خوشیت اور اخلاص تقوی کو بھی اختیار کیا تو اس کے بارے میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ بے شک جو عالم ربانی ہیں عارف ربانی ہیں جو قرآن سنت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں مانتے ہیں اور اسلامی تعالیمات پر عمل پیرا ہونے والے ہیں فرمایا یہ جو عالم ہیں یہ عالم حق بھی ہیں عالم ربانی بھی ہیں اور بے شک یہی علماء یہی علم رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے ہیں خوف اور خشیت اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں اس لئے انہیں عالم حق بھی کہا جاتا ہے عالم ربانی بھی کہا جاتا ہے عالم و عارف بھی کہا جاتا ہے انہی میں سے آج کے جو ہستی ہیں جن کا تذکیرہ مقصود ہے جسٹس ہیں پیر کرم شاہ اللہ زہری رحمت اللہ تعالی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام خوبصورت صفات سے نوازا علم سے نوازا عمل سے نوازا اخلاص سے نوازا اور پھر آپ کا خانوادہ جو ہے قریشی حاشمی خانوادہ یعنی یہ نسبت بھی آپ کو حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابتداروں میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے میں سے ہیں گھرانے میں سے ہیں تو یہ نسبت اور پھر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو سلسلہ آخر میں جا کے متصل ہوتا ہے جڑتا ہے مل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر دیکھئے تو آپ کے والدِ گرامی وہ بھی اللہ تعالی کے ولی آپ کے دادہ جان آپ کا سارا یہ آباؤ اجداد کا سلسلہ اولیاء کرام کا سلسلہ علماء کرام کا سلسلہ حتیٰ کہ غازیانِ اسلام کا سلسلہ مجاہدانِ اسلام کا سلسلہ مجاہدینِ اسلام کا سلسلہ کہ آپ کے آباؤ اجداد میں تقریباً سبھی ہستیاں اللہ کے نیک بندوں میں شامل پھر علمِ دین پھر عارفِ دین پھر اللہ کے ولی پھر ان ہستیوں نے آپ کے والدِ گرامی کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کشمیر میں وہاں پر اس مقام پر کشمیر کے لیے بھی کام کیا جہاد بھی کیا اور غازی بن کر لوٹے تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جس مقام پر جس جگہ پر ان کی ضرورت پڑتی ہے اگر علم کا میدان ہو تو یہ عالم ہوتے ہیں تدریس کا میدان ہو تو یہ مدرس ہوتے ہیں یہ ٹیچر ہوتے ہیں اگر میدانِ جہاد ہو تو مجاہد ہوتے ہیں اسی طرح اگر شریعت کا میدان ہو تو وہاں پر یہ فقی ہوتے ہیں قرآن و سنت کا علم ہو تو مفسر ہوتے ہیں حدیث مبارکہ کا علم پڑھانے کی باری آئے تو پھر محدث ہوتے ہیں یعنی تمام اللہ تعالی کی جو نعمتیں ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہرہ ور فرماتا ہے حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ لازری رحمت اللہ تعالی علی 1918 میں پیدا ہوئے اور بھیرہ شریف یہ زلہ سرگودہ پنجاب کا ایک زلہ ہے اس کی تحصیل ہے بھیرہ اور آپ کے والد گرامی وہ بھی اللہ تعالی کے ولی تو ان کی تربیت آپ کو حاصل ہوئی ان سے بھی آپ نے ظاہری بات الدین کا علم جو ہے ابتدائی ہر بچہ جو ہے وہ اپنی تعلیم اور تربیت اپنے والدین سے ہی پاتا ہے ماں کی گود جو ہے وہ بھی ہر بچے کے لیے ابتدائی درسگاہ ہوتی ہے تو جن ہستیوں کو ایسے ماں ایسی ماں ایسے باپ میسر آ جائیں کہ جن کا ہمہ وقت جن کا تمام وقت جو ہے اور جو ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد میں مصروف رہتے ہوں یعنی ان کے والدین جو ہیں وہ پانچ وقت کے نمازی بھی ہیں عامل بھی ہیں عالم بھی ہیں پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے بھی نسبت ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نظرانے بھی پیش کرتے ہیں تو جب یہ ساری نسبتیں یہ سارے فیضان حاصل ہوتے ہیں تو پھر ان جیسی ہستی پیدا ہوتی ہے جنہیں پیر محمد کرم شاہ علازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں آپ مفسر قرآن بھی ہیں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر بھی لکھی آپ سیرت نگار بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت بھی لکھی حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اگر کسی نے بات کی تو اس کے بارے میں بھی کتاب لکھ دی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کا ہر ہر جگہ دفاع کیا اور یہ عزاز اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے دین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ان کے لئے خدمات سر انجام دیں ان کے لئے اپنی ساری زندگی قربان کر دیں پھر ایک اور نسبت جو میں عز کرنا چاہوں گا کہ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا خانوادہ قریشی حاشمی جیسا کہ میں نے عز کیا اور اسی خانوادے میں آپ کا سلسلہ نصب جو ہے وہ جا کر ملتان کے سب سے بڑے بزرگ میں سمجھتا ہوں حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خاجہ بہاودین زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو خود بھی قریشی ہیں حاشمی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نصبت رکھنے والے ان سے جا کر ملتا ہے تو انہی کی اولاد میں سے ہیں چونکہ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بھی ملتان میں تشریف لائے یہیں آ کر بس گئے پھر آپ کے پوتے بیٹے آپ کے ہیں صدر الدین عارف رحمت اللہ تعالی علیہ پوتے ہیں آپ کے شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اسی خانوادے کے دیگر افراد جو ہیں اور دیگر جو یہ نسل ہیں ان کی وہ پنجاب کے پاکستان کے دیگر شہروں میں جا کر بسے جن میں سے ایک ہستی جو ہیں وہ بھیرہ شریف بھی تشریف لائیں اور انہی میں سے یہ آج کی ہماری ہستی جن کا تذکرہ پاک تذکرہ خیر ہو رہا ہے سامنے اکرام علم یہ بے علم نتوان خدارہ شناخت یہ جو کہا گیا بالکل صحیح بات ہیں اور یہ بھی کہا گیا من عارف نفسہ فقد عارف رب کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا جس نے اپنے آپ کی پہچان کر لی جس نے اپنے بارے میں جان لیا کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں میں کیوں ہوں میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں اس دنیا سے جانا کس لیے ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے جس نے ان باتوں کو اپنے آپ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پہچان لیتا ہے یعنی جس بندے کو یہ پتا ہے بندہ مومن کو کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی احکامات کی پیروی کرنے کے لیے اس دنیا میں مجھے بھیجا گیا ہے یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے یہاں پر جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے اور پھر دیکھئے انسان اپنی تخلیق پر غور کرے اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ عدم میں تھا عالمِ ارواح میں تھا کچھ بھی نہیں تھا عدم تھا نیست تھا یہاں پر آیا وجود میں آیا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ وجود جو ہے یہ فانی ہو جائے گا قبر میں برزخ میں چلا جائے گا پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا پھر کل بلوز محشر روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا وہاں پر پھر جیسے قبر میں چند سوالات ہوں گے اسی طرح روز قیامت حساب ہوگا تو جب جس بندہ مومن کو یہ ساری بات پتا چل جائے کہ میرا مقصد کیا ہے میرا اس دنیا میں آنے کا میرے اس دنیا میں وجود وزیر ہونے کا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کیا ہے تو پھر وہ اپنی ذات کو بھی پہچان لیتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی پہچان لیتا ہے اور جس کو اس بات کا پتا نہ چلے وہ اس بات سے ہی بے علم رہے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا تو پھر وہ آج ہماری طرح ہمارے معاشرے کا بڑا علمیہ پھر وہ ایسے ہی دنیا میں لا یعنی کاموں میں سرگردان رہتا ہے ہمارے وقت پریشان رہتا ہے تو علم جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے علم ہی کی بہت دولت اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بھی اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالی نے انبیاء اکرام علیہ مسلم کو اسی علم سے نوازا پھر اللہ کے نیک بندوں کو یہی علم اتا کیا گیا سامن اکرام حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ زہری رحمت اللہ تعالی آپ کا تذکرہ خیر ہو رہا ہے قریشی حاشمی ہیں اور ولادت جو ہے انیس سو اٹھارہ میں بھیرہ میں والد اکرامی سے ابتدائی علوم پڑھے پھر اس کے بعد مولانا دین محمد بدوی رحمت اللہ تعالی اس کے علاوہ باحر العلوم والفنون سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی جنہوں نے خود دین اسلام کی خدمت ایسے سر انجام دی کہ تفسیر نعیمی اور دیگر کتب جو ہیں وہ تصنیف فرمائیں ان سے یوں علم حاصل کیا کہ انہوں نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ میں آج مطمئن ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی وہ میں نے موضوع ترین شخص تک پہنچا دی یعنی پیر محمد کرم شہر رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا دی پھر آپ کا سلسلہ طریقت دیکھا جائے بیعت دیکھی جائے تو وہ آپ بیعت ہیں سیال شریف زلہ سرگودہ میں حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی کے ہاتھ پر جو کہ پھر آگے تونسا شریف لیرہ آزی خان اور پھر خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی لے چشتیاں شریف پھر پار پتن شریف اور اس طرح یہ سلسلہ چشت اس میں چشتیاں سلسلے میں آپ بیعت ہوئے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے ظاہری باطنی علوم اور فیضان جو ہے وہ حاصل کیا حتیٰ کہ آپ ان کے مرید خاص اور خلیفہ بھی ٹھہرے پھر علم کی اگر بات کریں تعالیم کی بات کریں تو یہاں سے یہ تمام علوم ظاہری باطنی سیکھنے کے باوجود حاصل کرنے کے باوجود آپ کے والد اگرامی نے آپ کو جامیت الازھر الازھر یونیورسٹری مصر بھیجا وہاں پر آپ نے الکلیت شریعت الاسلامی یعنی اسلامی شریعت کے جو لاز ہیں قوانین ہیں اور یوں سمجھئے کہ شریعت اسلامی کی ظاہری اعتبار سے اور علوم کے اعتبار سے سب سے بڑی ڈگری جو ہے وہ آپ نے جامیت الازھر ازر یونیورسٹری مصر سے حاصل کی اور بہت اچھے نمبروں کے ساتھ اچھی پوزیشن کے ساتھ آپ نے وہاں سے امتحان پاس کیا پھر وطن واپس لوٹے اور وطن واپس لوٹنے کے بعد آپ نے چونکہ آپ کے تاریخ اسلامی پر بھی گہری نگاہ تھی آپ یہ دیکھ چکے تھے کہ اسلام کو اللہ نے کئی صدیوں تک عروج اتا فرمایا اس کے بعد اسلام اور مسلمان زبال پذیر ہوئے جب عروج تھا تو صلاح دین عیوبی رحمت اللہ علیہ جیسے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سلطان محمد ٹیپو رحمت اللہ دیگر علماء ہیں علیہ کرام کی بات کریں سلاسل عرب ہیں چشتیہ سلطان قادریہ سلطان نقشہ وندیہ سہر وردیہ یعنی ہر حوالے سے پھر سائنس کی بات کریں آپ دیکھ لیجئے ابن الحیسم جابر بن حیان البیرونی بو علی سینہ ابن النفیس کیسے کیسے نام ہیں لیکن آج حقیقی جو بنیاد تھی قرآن و سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی سیرت اس سے پیچھے ہٹے تو پھر وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ 1857 میں مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کو ہی غدار کہلا کر مارا گیا مسلمان علماء جنہوں نے جہاد ہند کا فتوہ دیا تھا ان کو کسی کو کالا پانی بھیجا گیا رنگون بھیجا گیا اور زہر دیا گیا کیا کیا معاملات ہوئے آپ ان سب کو دیکھ رہے تھے ان کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ادارہ جامعہ محمد یہ اس کی بنیاد رکھی اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں ہم جدید اور قدیم علوم یعنی جو آج کل کے علوم ہیں سائنس ہے انگلیش ہے جتنے بھی پولیٹیکل سائنس ایکنومکس یہ بھی وہاں پڑھائے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دینی علوم ہیں جو قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لئے وہ بھی پڑھائے جاتے ہیں تاکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اکیسمی صدی محمد یا وحسیہ کی صدی ہے یعنی علمی اعتبار سے اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی چار سو سے زائد ایسے ادارے آپ ہی کے بنائے ہوئے پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں جہاں تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ مختلف علوم فنون میں گوسی اگرز کالیج ان یہ بنائے وہ بھی آج مختلف بڑے بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں اور دیکھیں ہر حوالے سے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کام کیا پھر آپ اسلامی شریعت کونسل ہے اس کے بھی اسلامی نظریاتی کونسل اس کے بھی سربراہ بھی رہے اس کے جسٹس بھی رہے حتیٰ کہ آپ کو جیل میں بھی وقت گزارنا پڑا قید بھی کار نے پڑی سیدنا یوسف کی سنت مبارکہ اس پہ بھی عمل کیا اور اسی جیل میں ہی رہتے ہوئے آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی تفسیر لکھی جو اپنے حوالے سے جامعہ بھی ہے اردو میں بہت اچھی تفسیر ہے تفسیر زیاؤ القرآن جو پانچ جلدوں پر مشتمل ہے آج کا کوئی بھی سٹوڈنٹ چاہے کالج یونیویسٹری کا سٹوڈنٹ مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو پڑھے تو اس پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ترجمہ بھی سلیس اور سادہ پھر بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ 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 آج اس کو پڑھیں تو پھر دین اسلام سے انسان روشناس ہوتا ہے ہر گھر کا ہر فرد بھی اس کو پڑھ سکتا ہے پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ علیہ و سلم پر کام کیا تو زیاء النبی سیرت کی ایسے کتاب لکھی جس کو صدارتی ایوار سے بھی نوازہ گیا اور سات جلدوں پر ایسی کتاب ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ و سلم سیرت کے جو نمائی پہلو ہیں بڑے خوبصورت الفاظ میں پڑھنے کو ملیں گے آج ہمیں بھی چاہیے ہم تفسیر زیاء القرآن کو بھی پڑھیں زیاء النبی کو بھی پڑھیں پھر آپ نے جو ادارہ بنایا اس سے ہزاروں لاکھوں سٹوڈنٹس اب بھی بھی پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ چکے ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں انشاءات بھی کر رہے ہیں حتی دیار غیر میں لوگوں کو ہلکہ بغوش اسلام بھی کر رہے ہیں ان کی تبلیغ سے ان کی گفتگون ان کی کردار سے جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام بھی قبول کر رہے ہیں تو یہ آپ کی جو کردار ہے آپ کی جو محنت ہے عربی میں اردو میں ایک شعر پڑھا کرتے عام دور پہ لوگ اس کو عام اپنی نیجی محافل میں پڑھتے ہیں لیکن معانی کو دیکھئے معانی کی طرف ایسے آپ غور کیا کرتے کہ آپ فرماتے اس کو پنجابی میں جو اللہ یا مائیہ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن آپ بھیوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی بارگاہ میں اپنے عشق اور تڑپ کو بیان کرتے کہ ریل گاڑی کی جو دو لائنیں ہوتی ہیں اس کو بیان کرتے وہ کہتے ہیں کہ گھڑی دیا دو لینہ جتھے ماہی یاد آئے اتھے بیع رات کوئی وقت عشاء کی نماز کے بعد کتب بینی کرتا متعالی شروع کرتا تو پتہ ہی نہیں چلتا موزن صبحوں کی آواز دے رہا ہے یوں لگتا کہ رات کا دامن جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے یہ راتوں کو اٹھ کر علم اس طرح حاصل کیا پھر راتوں کو اٹھ اٹھ جب لبوں پر آکتا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے اسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور انیس سو اٹھانوے میں پھر آپ کا وصال ہوا یعنی اس دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا عرص مبارکہ جو ہے یہ ہر سال اٹھارہ انیس اور بیس سے بھی لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں اور لاکھوں کی داداد میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر رسمی عرص یا رسمی پیری مریدی کا معاملہ بھی نہیں ہوتا خود آپ کا جب یہ طالب علمی کا زمانہ تھا تو آپ بھی فرمایا کرتے تھے اور آپ کی تربیت ایسی کی گئی کہ رسمی چیزیں نہ رہیں وہ جیسے علامہ اقبال کے اشار بھی ہیں کہ رہ گئی رسمی ازان روح بلالی نہ رہی تو روح اسلام کی اس پر آپ نے عمل کر خود بھی دکھایا اپنے آپ کو بھی اسی سانچے میں ڈھالا اللہ تعالی سے محبت اللہ تعالی کا ذکر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآل وآل محبت رود وآل کی کسرت دین اسلام کی مکمل پیروی اور اخلاص کے ساتھ پیروی اور آپ کے آگے جو شاگرد وہ ان کو بھی یہی پیغام پہنچایا یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآل وآل آپ کے تصانیف میں بھی نظر آتی ہے اور جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے انہیں بھی یہ اس سے ہوافر حصہ ملا پھر ختم نبوت کے حوالے سے خصوصاً آپ نے بڑا کام کیا حتیٰ جنیوہ کنونشن میں پورے ملک پاکستان کی نمائدگی کرتے ہوئے وہاں آپ پہنچے اور وہاں پر آپ نے مدلل دلیلوں اس نے سر اٹھایا یعنی کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے سمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ آپ کی احدیث مبارکہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے بس قرآن کو سمجھو قرآن کو پڑھو حالانکہ قرآن مجیف ورقان حمید کی سب سے بڑی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مقدسہ ہیں قرآن مجیف ورقان حمید میں سات سو سے زائد مقامات پر نماز کا حکم ہے لیکن کہیں یہ نہیں واضح فرمایا گیا کہ کون سی نماز کی کتنی رکاعات پڑھنی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے بارے میں پیارے آقا نے اشار فرمایا تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو وہ کہاں سے پتا چلے گا کہ ہم نے کیسے نماز پڑھ سے پتا چلے گا تو جب یہ فتنہ انکار سنت یہ پھیلا اس نے سر اٹھایا تو اس وقت بھی آپ نے سنت خیر الانام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ کیا ہے آپ کے سنت کیا ہے حدیث مبارکہ ان پر عمل کرنے کا مقصد کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث مبارکہ کو سمجھنا پڑھے گا جو کہ اس کی عملی تفسیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کے طریقہ مبارکہ ہیں تو ان سب چیزوں پر حضرت جسٹر سپیر محمد کرم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالی نے کام کیا آج بھی ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ہر میدان کے شہسوار ہوں علمی میدان میں بہت زیادہ محنت کی تو یہ ہر حوالے سے ملک پاکستان کے لئے دین اسلام کے لئے آپ کی خدمات ہیں اور وہی خدمات آج بھی آپ کے اداروں کی شکل میں آپ کے سٹوڈنٹس کی شکل میں مریدین خلافہ کی شکل میں جاری اور ساری ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی نیک ہستیوں کے مزارات پر حاضر ہونے کی توفیق اطاف 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 ملک امان اللہ مجددی صاحب نے یہ کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی جو علیکم سلام اور رحمت اللہ کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں بہت خوبصورت پروگرام ہوتا ہے شکریہ آپ کا اور سامین کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں یہ کہتے ہیں بھائی عویس کا معنی بتا دیں جی عویس کا ایک معنی انتظار بھی ہے اور حضرت عویس قارنی رضی اللہ عن خیر تابعین میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے عاشق صادق ہیں سامین کے علاوہ ہمیں جوئن کیا محمد عمر صاحب نے کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں بھائی لکمان میرے کزن کا بیٹرہ پیدا ہوا ہے اس کے لئے کوئی اچھا سا نام بتا دیں اور کہتے ہیں کہ اس کے والد کا نام رفیق ہے اور والدہ کا نام تحریم ہے جب بالکل آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے شہزادوں میں سے کوئی ایک نام رکھ لیجئے محمد برکت کے لئے حسن نسبت کے ساتھ رکھ محمد حسن رکھ سکتے ہیں محمد حسین رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجموعین میں سے جس مرضی صحابی رضی اللہ عنہ ان کا نام چاہیں تو وہ رکھ لیں تو یہ سب نام بہت برکت والے ہیں چاہے اہل بیعت اتھار علیہ مسلام کے ہوں چاہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجموع سامنین کے علاوہ میں جو ان کی بابا نونہ صاحب نے دو سو آٹھ چک سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا جی آپ کا شکریہ اور دو سو آٹھ چک سے ہی ہمارے لسنر ہیں یہ کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور کہتے ہیں کہ میں افتخار دوگر ہوں میرے ساتھ میرا بیٹا علام حسین دوگر احمد دوگر اور ان کے علاوہ علام فاطمہ اور زینب یہ چک دو سو آٹھ سے شکریہ آپ سامین ان کے علاوہ رضا بات فیصل آباد سے سلام علیکم بھائی جی وحی علیکم سلام کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے شکریہ آپ تمام لسنرز کا شکریہ سامین ہمارے جائے اور اس کو منڈوا لیں تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہیں جی جو جان بوج کے داڑی منڈوا لے ویسے بھی گناہ کا عمل ہے لیکن اگر امامت کروا رہے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی سامین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے محترم جنابے مفتی محمد حسنیان صاحب نے آپ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا پرگرام ہے مفتی محمد حسنیان صاحب بہت شکریہ اور آپ کے فیڈ بیک سے نواز سامین ان کے علاوہ میں جو ان کے محمد زوار صاحب نے چک نمبر 156 سے کہتے ہیں سلام علیکم سر کے آل ہیں جو کہتے ہیں کہ سیدون امام حسین کے نام پر دس محرم کو پانی سبیل اور نیاز ویرہ دی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جائز نہیں اس پر روشنی ڈال دیں جی میں مختصرا ارز کر دوں سب بہت ہی عدب سے احترام سے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ پانی پلانا حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی بھی زی روح کو پانی پلانا بہت عجر اور ثواب کا باعث ہے اسی طرح کھانا کھلا دینا سبیل میں کوئی کھانے کی چیز ہوتی ہے تو اللہ کے پیرے حبیب نے فرمایا سب سے بہتر اسلام سلام کرنا سلام کو پھیلانا اور کھانا کھلانا تو کھانا کھلانا سب سے بہتر اسلام ہے عام دنوں میں بھی آپ ضرور کھلائیں ان دنوں میں کھلا رہے ہیں تو ان دنوں میں بھی انشاءاللہ اس کا عجر ملے گا کہیں ممانعت نہیں ہے سامین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے کلسوم صاحبہ نے مرضی پورا سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا اللہ تعالی آپ اور آپ کی ٹیم کو اچھا عجر دیں جی آمین محمد جمیل احمد صاحب یہ کہتے ہیں بھئی کل میں نے ایک دوست کو کہا کہ بھئی آپ فری بیٹھے ہیں تو مسجد میں چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہے اور میں نے بھی بڑے پیار سے انہیں دعوت دی انہیں کہا تو وہ کہتے ہیں بھئی جاؤ آپ اپنا کام کرو تو کیا مجھے انہیں دوبارہ کہنا چاہیے جی پیار محبت سے آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ تک صرف پہنچانا ہی ہے محبت سے دعوت دینا ہی ہے باقی ان کے لیے بھی سبی کے لیے میں یعظ کر دوں کہ اللہ تعالی کی یاد ذکر وہ نماز بھی ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے درود پاک بھی ہے کل بروز محشر جب جنتی بھی جنت میں چلے جائیں گے تو صرف اس لمحے پر انہیں افسوس ہوگا کہ جو انہوں نے دنیا میں اللہ تعالی کی یاد کے بغیر گزار دیا نماز تلاوت درود اللہ تعالی بہتری فرما دے سامین ان کے علاوہ میں جو ان کیا ہے سنہ علی صاحبہ نے کہتے ہیں سلام علیکم بھائی کیا علیکم سلام الحمد اللہ یہ معلوم کرنا تھا کہ عورت مزاروں پر جانا چاہیے یا نہیں عورتوں کو جی اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے اختلاف مسئلہ لیکن بہتر یہی ہے نہ جائیں مسجد نبوی یا وہ جو زیارات ہیں رہج وہ کر سکتی ہیں لیکن مزارات پر بہتر یہ ہے نہ جائیں لیکن اگر ضرور جانا ہی ہے تو پھر مکمل پردے کا احتمام ہو عورتوں مردوں کا اختلاف نہ ہو تو پھر بہمر مجبوری اس کے بارے میں کچھ زاکرم اللہ جل کریم کی شادیاں کتنی ہیں بیٹے کتنے اور کربلا میں کتنے شہزاد شہید ہوئے سید امام حسین علیہ السلام آپ کے شہزاد جو ہیں سیدہ فاطمہ زہرہ سلام علیہ سے یہ ہوئے شہید اور آپ کے چار یا پانچ شہزاد کا تذکرہ ملتا ہے جو ملبدین سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے ہیں حضرت عباس عزی عباس علیہ سلام حضرت جعفر عثمان عبداللہ ان کا تذکرہ ملتا ہے سامین ان کے لئے میں جوائن کیا ہے ہمارے لیسنرین انہوں نے نام نہیں لکھا کہتے ہیں کہ ان کی بیوی حاملہ ہیں اور بائیں سائیڈ انہیں درد ہوتا ہے شہادت کی انگلی حاملہ کے پیٹ پر پھیر دیجئے انشاءاللہ بہتری فرما دے اس کے علاوہ بھی آپ درود و سلام کی کسرت کر سکتے ہیں یا سلام اس کی کسرت کریں انشاءاللہ بہتری فرما دے سامین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا فرحان علی صاحب نے چک نمبر پچاس جیم بے سے برکرام کو پسند کیا محمد علی صاحب ہیں انہوں نے سلام کہا اور کہتے ہیں گھر میں بیٹی ہوئی ہے کوئی اچھا سا نام بتا دیں سیدہ فاتیمہ سلام اللہ سیدہ جانب سلام اللہ ان کی نسبت سے امہات المومینین ان کی نسبت سے کوئی نام آپ رکھ سکتے ہیں سبی نام آمد چھے ہیں